یہ میرے لیڈر کی ایک کال پر آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا اجتماعہ سکتی ہے اس احتجاج کا مبقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ کی غلامی نامنظور میں ہم تو بس یہ کہوں گے پہلے آپ میں کہتے تھے گھبرانہ نہیں اب ہم ان کو کہتے ہیں آپ نے گھبرانہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہے ایبسلیوٹلی نوٹ صرف امران خان کہہ سکتا ہے یورپ کے ہم کبھی غلام نہیں بن سکتے یا صرف امران خان کہہ سکتے ہیں آج میں شرمنہ ہوئی یہ کہتے ہوئے کہ ہم دوبارہ غلام بن گئے ہیں کیا کہتے ہیں جنہوں نے امران خان کو گھر بے دیا میں ان کو غدار کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا احتجاج ہر دن ہوگا ہر صبح ہر شام ہر رات احتجاج ہے ملک ہے کوئی لیمٹیڈ کمپنی ہے جس کو آپ نے پندرہ عرب روپے میں بیچ ڈالا ہم بیکاری نہیں ہے سیاستدان وہ والے بیکاری ہیں ہماری جانے قربان امران خان کے لیے کیونکہ وہ اس بائیس کروڑ عوام کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے ہم اس کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سب سے میں نے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تحریک انصاف کی ایک کارپن ہوں اور یہ آج میرے ڈیڈر نے کال دی تھی اور صرف میں ہی نہیں پورے لاہور سے آپ نے دیکھا کہ عوام کا سلاب امٹا اور لوگ جوگ در جوگ یہاں پہ تشریف لائے یہ میرے لیڈر کی ایک کال پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا اجتماع اس کا دیا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کے اس احتجاج کا مقصد کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس احتجاج کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ کی غلامی نامنظور ہمیں امریکہ کے غدار نامنظور ہمیں میر جعفر اور میر صادق میر نواز شریف میر شباز شریف مولانا فضل الرحمن میر صادق نامنظور آپ یہاں کیوں آئیں ہیں انچی بولی ہم یہاں پہ عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہم کڑے رہے ہیں کیا ہو وہ ہے عمران خان کے ساتھ اس کے ساتھ بڑا ہوا اس کے ساتھ گلت ہو اس کے ساتھ نائنصافی ہے وہ اکیلا کھڑا رہا ہے وہ سارے چور لٹیرے ایک ساتھ ہو کے ملکے اپنے آپ کو یہ سمجھ جیت گیا ہم نے بہت کچھ چور لٹیرے گون ہے یہ نواز شریف جو ڈیزل وغیرہ اس سارے چور لٹیرے ہیں انشاءاللہ انصافی ہو گیا اگرے ساللیکشن ہے ہم تب وہ جیت جائے گا میں ہم کو بس یہ کہوں گے پھلے آپ ہمیں کہتے تھے گھبرانہ نہیں اب ہم بسیکلی آج عمران خان کو سپورٹ کرنے ہیں اور یہ پاکستانی عمام کو بتانے ہے کہ وہ ایک سچا اور اماندار لیڈر تھا جو ان سارے لٹیروں نے اس کو ملکے باہر نکال لائے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کے استعمال کر رہے ہیں اور ہم یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اور ہم پاکستان کے کے ساتھ کھڑے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ایبسلیوٹلی نوٹ صرف عمران خان کہہ سکتا ہے ہم غلام نہیں صرف عمران خان کہہ سکتا ہے یورپ کے ہم کبھی غلام نہیں بن سکتے یہ صرف عمران خان کہہ سکتے اور اسی کے لیے اسی مقصد کیلئے اسے انہوں نے عمران خان کو نکالا کہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں ہم امریکہ کے پٹھوں ہیں ہم تو صرف ونٹی لیٹر پر چلتے ہیں اس وجہ سے عمران خان کو نکالا گیا کیونکہ وہ عمام کی بات کرتا تھا وہ یوت کی بات کرتا تھا وہ پاکستان کے مستقبل کی بات کرتا تھا اس وجہ سے نکالا گیا دیکھیں میاں سب سب سے پہلے تو میں شرمندہ ہوں اپنے قائد قائد عاظم محمد علی جنہ سے علامہ اقبال سے اور وہ تمام لیڈر جنہوں نے ہمیں یہ ازاد ملک دیا آج میں شرمندہ ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہم دوبارہ غلام بن گئے رمضان المبارک میں یہ ملک ازاد ہوا تھا اور آج میری دعا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ دوبارہ ہم ازاد ہو جائے ہمیں غلامی کی طرف دکیل دیا گیا ہے کیا کہتے ہیں جنہوں نے عمران خان کو گھر بہی دیا میں ان کو غدار کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا یہ وہ قوم نہیں ہے جو آٹے کے تھیلے پر بھک جاتی تھی یہ وہ قوم اب نہیں ہے جو بریانی کی ایک پلیٹ پر بھک جاتی تھی مجھے بزاتے خود نہ کسی نے ہزار پی دیا ہے نہ آٹے کا تھیلہ دیا ہے نہ بریانی دیا ہے میں خود پلے سے لگا کے آئے ہوں میں بہت دور سے آئے ہوں کیوں اتنی خان صاحب سے محبت کرتے ہیں بغیر پیسوں کے آئے ہیں اس کی ایک سیمپل سی وجہ کر میں ایک لفظ میں ایکسپلین کروں تو وہ ایپسلیوٹلی نوڈ ہے اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو مہنگائی کا بم گرا دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی نہیں ہوئی میرے ساتھ ذرا وہ فگر انفیکس نکال لیں دنیا کے مقابلے میں اگر پاکستان میں زیادہ مہنگائی ہوئی ہے تو میں ساری قوم کے سامنے معذرت کروں گا میں پی ٹی ای چھوڑ دوں میرے بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے جی یہ لکھا ہوا ہے پہلے امران خان ایک خوددار انسان مسلمان مرد پرائیم منسٹر پاکستان تھا اور اب امریکہ کا بوٹ پولیشر وہ وزیراعظم بن گیا تو جو پی ایم ہاؤس کا جو نیم ہے تو پھر یہ ہی ہونا چاہیے نا چیاری بلوسم شو پولیشر ہاؤس اب اب امران خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں امران خان صاحب کا فیوچر برائٹ ہے اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دی ہے اتنی عزت دی ہے کہ وہ اگر پوری دنیا میں کال دینا کہ پوری دنیا میں جلسے ہوں ہر ملک میں جلسے ہوں تو لوگ نکلیں گے اپنے آپ نکلیں گے اپنے ہرچے پر کرتے ہیں سب کچھ امران خان سے دنیا اس لیے پیار کرتی کہ وہ ایک مخلص انسان ہے اپنے ملک سے سب سے پہلے اپنے دین سے پھر اپنے ملک سے اپنی قوم سے پیار کرتا ہے آپ بچوں کے ساتھ ہی ہوگی ہیں کیا چاہتے ہیں میرا بچہ جی نعرہ لگنا چاہتا ہے لگو دیان عمران خان زندہ باد بولو امران خان بولو زندہ باد بولو امران خان زندہ باد بولو آپ یہاں کیوں آئے ہیں کس لیے نکلے ہیں ہم عمران خان کے لیے نکلے ہیں ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں چونکہ عمران خان جو ہے ایک سچا لیڈر ہے اور پاکستان کا حقیقی وزیراعظم وہی ہے جس کو ایک سازش کے تحت حکومت سے الگ کیا گیا ہے احتجاج ہر دن ہوگا ہر صبح ہر شام ہر رات احتجاج ہے آپ یقین کریں کہ ہم نے کل سے کھانا نہیں کھایا ہم کل سے سوئے نہیں ہیں کہ ہم کس ملک ہے کوئی لیمٹیڈ کمپنی ہے جس کو آپ نے پندرہ عرب روپے میں بیچ ڈالا میں اس نانی کی نواسی ہوں میری نانی جب پاکستان بناتا ہے تو ننگے پاؤں آئی تھی ملتان تک یہ ملک عوام کا ہے جمہوریت کا مطلبی عوام کی حکمرانی ہے اس ملک میں صرف صرف ایک ہی حکمرانی چلے گی اور وہ عوام کی حکمرانی چلے گی میں پچھلے تین دن سے مسلسل رو رہی ہوں اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے میرے گھر والوں نے کہا کہ جاؤ پھر احتجاج میں شامل ہو جاؤ تاکہ عمران خان کو پتا چلے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں گھر میں بیٹھ کے لونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے عمران کے ساتھ کھڑے ہمارے بچوں چند لوگوں نے اپنے بچوں کا فیوچر تو بنا لیا لیکن ہمارے فیوچر کو تو آگ لگا دی انہوں نے ہمارے بچوں کے فیوچر کو تو آگ لگا دی انہوں نے اپنی وہ تو نکل جائیں گے کل کو جب کوئی ملک میں کوہرام مچے گا یا ملک کو انہوں نے ایک ایسی غلامی میں دے دیا ایک ایسے ملکی جس سے ہم ہمیشہ سے آزادی چاہتے ہیں انہوں نے اس ملک کو بقاعدہ کہہ دیا کہ ہم تو بکاری ہیں اب اس سے آگے آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم بکاری نہیں ہیں سیاستدان وہ والے بکاری ہیں ہم ایک خوددار قوم ہے ہمارے بچے خوددار ہیں ہم بیٹھ کے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل ڈالر لے کے بنا لیا ہم اپنے بچوں ہمارے بچوں کا مستقبل عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ ہمارے بچوں کی جنگل آڑ رہے ہیں ہم اس کو اکیلہ کیسے چھوڑ دیں ہم اس کے ساتھ دن رات کھڑے ہیں جب تک کہے گا ہم یہی بیٹھے ہم بھوکے ڈالیں گے ہم پیاسے ڈالیں گے لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہم اور اس کو اکیلہ اس ان حالات میں عمران خان کو ہم کبھی اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے بچوں کی ہماری جانے قربان عمران خان کے لیے کیونکہ وہ اس بائیس کروڑ عوام کے بچوں کی جنگل آڑ رہے ہیں ہم اس کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں ابھی آپ کیا کہتی ہیں کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے عمران خان جس طرح انہوں نے کیا ہے ایک جمہوری حکومت کو اب میں کس کا نام لوں میں کس کے ہاتھ پہ اپنے بچوں کا اپنا فیوچر تلاش کروں جنہوں نے بیٹھ رات و رات شب خون مارا ہے ہم عمران خان کی حکومت کو اتارا ہے ہم تو گھر مجھ سے تو باہر میری بہنیں رو رو کے دھاڑے مار مار کے امریکہ سے فوٹ کہا دی تھی کہ اب کیا بنی گئے عمران خان کے ناظرین تحریک انصاف کے کارکنوں کے خواتین کے جذبات آپ نے دیکھے ہیں ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں ان سے بھی جانتے ہیں وہ کس لیے یہاں آئے ہیں جی بیٹا آپ کیوں آئے ہیں یہاں ہم اپنے ملک کو چور رکھ ہیں والے نہیں کر سکتے یہ ازاد ملک ہے چور کون ہے شہباز شریف نواز شریف اور مریم نواز ڈیزل جی کیا نام ہے جی میرے نام سفیان کیل ایڈوکیٹ ہے جی یہاں کس لیے آئے ہیں جی یہاں پہ رمضان خان ہمارے لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عوام کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ گی پانچ روپے سستے لینے کے لیے ہم اپنے لیڈر کو نہیں کھو سکتے ان چوروں ان لٹیروں ان ڈاکوں کے خلاف پر ریسٹ کے لیے آئے ہیں اور امپورٹر گورنمنٹ ہمیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ خط ہے اس کے اندر عمران خان نے جو ذکر کیا ہوا ہے کہ جو جانتے بھوچتے ہیں ایک پارٹی کا ذکر کیا جو جانتے بھوچتے ہیں اور ایک پارٹی جو ہے نا جان ہے جو انجانے میں اور میں یہ کہوں گا چاہوں گا کہ ایک تھوڑا لینکوائری ہو ادروائز ہم اسی طرح ہم دو تحائی کی گورنمنٹ دی تھی لاسٹ چم نواز شریف کو اس دفعہ سیمپل میجورٹی دی ہے عمران خان کو کیا سبق ملا ساڑھے تین تین سال کی گورنمنٹ یہ تھنکیو میری جانتے ہیں